ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار لاپتہ ہیلیکوپٹر کی تلاش جاری ریس کی ٹیموں کو خراب موسم کے باعث مشکلات کا سامنا ایرانی صدر ان کا وقت متعدد ہیلیکوپٹرز میں سوار تھا ایرانی وزارت داخلہ کی وضاحت ایرانی صدر ازربائی جان کے بورڈر کے ساتھ ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر میں وزیر خارجہ بھی سوار تھے آیت اللہ خامنہ ای کی زیر استدارت ایرانی سپریم کاؤنسل کا ہنگامی جلاس صورتحال کا تفصیلی جائزہ مشاہد میں امام علی رضا کے روزے پر شہریوں کی ایرانی صدر کی سلامتی کے لیے دعائیں حادثے کے جگہ سے آنے والی خبریں تشویشناک ہیں ایرانی صدر کے کارواں میں تین ہیلیکوپٹر شامل تھے دو ہیلیکوپٹر باحفادت پہنچ گئے تیسرا لاپتہ ہے صدر کے ذاتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں حادثہ پہاڑی مقام پر پیش آیا جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے ریسکیو ٹی میں خلاب موسم کے باعث ابھی تک حادثے کے جگہ کا تائیو نہیں کر سکیں ایرانی حکام ایرانی فوجی دستے بھی ریسکیو آپریشن میں شریک بارش کے باعث ریسکیو آپریشن مشکل ہو رہا ہے دشوار گزار علاقہ بھی ریسکیو آپریشن کے راہ میں رکاوٹ ہے ایرانی آدمی چیف لاپتہ ایرانی صدر کی تلاش کے لئے ترکیہ کے ریسکیو ٹیم ایران پہنچ گئی 32 رکنی ریسکیو ٹیم کے ساتھ نائٹ ویشن ہیلیکاپٹرز بھی ہیں ترکیہ کے ریسکیو ٹیم نے جائے حادثہ کے قریب پہنچنے کا دعویٰ بھی کیا ہے آدمی میڈیا کی ریپورٹ دوسری طرف امریکی مہک میں خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کی گمشدگی پر گہری نظر ہے صدر جو بائیڈن کو واقعہ پر بریفنگ دی گئی صدر جو بائیڈن نے ایرانی صدر کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی مہک میں خارجہ صدر مملکت کا ایرانی صدر کے ہلیکاپٹرز سے متعلق خبروں پر گہری تشویش کا اظہار ابراہیم میریسی کے صحت و سلامتی کے لئے دل سے دعا گو ہوں صدر آصف زرداری ایرانی صدر سے متعلق اچھے خبر کا انتظار ہے ہماری دعائیں اور نیک تمنہ ایرانی صدر اور ایرانی قوم کے ساتھ ہیں وزیراعظم شہباز شریف کرخستان میں محصور پاکستانی طلبہ کی واپسی بشکیک سے مزید دو پروازیں طلبہ کو لے کر پاکستان پہنچ گئیں پہلی غر ملکی پرواز ایک سوسی طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچی وفاقی وزیر مصدق ملک نے ائرپورٹ پر طلبہ کا استقبال کیا دوسری پرواز نے ایک سو پچھتر طلبہ کے ساتھ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کیا وفاقی وزیر اطاولہ تارر نے ائرپورٹ پر طلبہ کو خوش آمدید کہا وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارہ آج پاکستان سے بشکے کروانا ہوگا پرواز کے ذریعے ایک سو تیس پاکستانی طلبہ کو وطن واپس لائے جائے گا خصوصی طیارے کے تمام مخراجات حکومت پاکستان ادا کرے گی وزیراعظم کا خرقستان میں صفیر حسن علی زیغم سے ٹیلی فون کراپتا خصوصی طیارے سے متعلق ضروری انتظامات کی ہدایت بشکیک میں پاکستانی صفیر کا طلبہ کے ہوسٹل کا دورہ طالبینوں نے حسن زیغم کا گھراؤ کر لیا معاملات حل کرنے کے بجائے سب کنٹرول میں ہے کا کیوں بتایا جا رہا ہے طالبین پھڑ پڑے گرین رہتاری کو اپن کیا جائے تاکہ بشکیک میں پھنسے پاکستانی واپس جا سکیں پاکستانی حکومت علامیہ کے مطابق نون پیڈ فلیٹس کا انتظام کرے طلبہ کا بشکیک سے ائرپورٹ تک سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ وزیر خارجہ ساہاگڈار کی بشکیک ایک واقعے میں کسی بھی پاکستانی طالبین کے جانبھاک ہونے کی تردید کرکس وزیر خارجہ نے واسے طور پر بتایا کوئی پاکستانی طالبین جانبھاک نہیں ہوا پیڈ بلوگرز اور پیڈ سوشل میڈیا اس سے متعلق افواہیں پھیلا رہا ہے تشدد کے واقعات میں سولہ غیر ملک طلبہ زخمی ہوئے چار سے پانچ پاکستانی زخمی زیر علاج ہیں صرف پاکستانی طلبہ کو ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک طلبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ائر فورٹس کا جہاز طلبہ کو واپس لانے کے لیے بشکیک جائے گا وزیر خارجہ ساہاگڈار کی نیوز کانفرنس کسی طالبہ سے زیادتی ہوئی نہ کوئی پاکستانی جانبھاک ہوا زخمی پاکستانی طلبہ کے حالت خطرے سے باہر ہے مقامی اور عرب مبالک طلبہ کے درمیان تنازع تھا حملے کا حدف پاکستانی طلبہ نہیں تھے سٹوڈنٹ سے رابطہ ہوا وہاں حالات بہتر ہیں ایک سیاسی جماعت کے جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا بنگلہ دیش کے طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا یہ پاکستانی جانبھاک ہو گیا اس جماعت کے جانب سے پاکستانی طالبات کے ساتھ زیادتی کی جھوٹی خبریں بھی دی گئیں وزیر اطلاعات عطا تارد نائب وزیراعظم ایسا حق دار سے کرگز وزیر خارجہ کا ٹیلی فونی کا رابطہ غیر ملک طلبہ کے ساتھ پیش واخیات پر اعتماد ملیا اس وقت امن آمہ کو مکمل طور پر یقینی بنایا گیا ہے صورت حل کرخص حکام کے مکمل کنٹرول میں ہے غیر ملکی میڈیا اور سوشل نیٹورک جالی اور غلط معلومات پھیلا رہے ہیں کرگز وزیر خارجہ کی گفتگو کرگز وزیر کا قابل اعتماد معلومات کے استعمال پر زور اس حق دار نے امن آمہ اور پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے محسن اخدامات پر شکریہ ادا کیا آدمی چیف جنرل آسیم منیر سے آسٹریلیوی چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات دو طرفہ پیشہ ورانہ مور پر گفتگو عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورت حل پر بھی تباتلے خیال دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تابون پر بھی باتیر فریقین کا فوجی تعلقات کو مزید وسط دینے کی خواہش کا اظہار آسٹریلیوی چیف آف ڈیفنس فورسز کی پاکستان کی مسئلہ فاج کی پیشہ ورانہ میار کی تعریف جنرل لانکس جی کیمبل نے دہشہ گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سرہا علاقائی امن استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی بھی تعریف سعودی ولی احد محمد بن سلمان کے دور پاکستان میں ہاں پہ اشرف سعودی وزیر خارجہ شہسادہ فیصل بن فرحان کا نائب وزیراعظم اصحاق دار سے ٹیلی فونی کا رابطہ ولی احد محمد بن سلمان کے دور پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر بھی تبات دے خیال متعادل شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف راستے تلاش کیے فریکین کا مشترکہ کوششوں کے ذریعے خطے میں آمن اور استحکام کو فروغ دینے کے عظم کا عیادہ این ایک سو اٹھالیس ملتان میں زیمن انتخاب ووٹوں کی گنتی مقامل پیپلس پارٹی نے اپنی چھوڑی ہوئی نشست دوبارہ جیت لی غیر حتمی اور غیر سرکارتی نتائج کے مطابق پیپلس پارٹی کے علی قاسم گیلانی پچاسی ہزار آر سو تریسٹھ ووٹ لے کر کامیات سنی تحت کانسل کے تیمور الطاف ملک نے بابن ہزار تیسو چوون ووٹ حاصل کیے نشست یوسف فرزا گلانی کے سطیفے کے باعث خالی ہوئی تھی سنی تحت کے تیمور الطاف ملک کی الیکشن کمیشن کے مرکزی کٹرول آفیس میں داخل ہونے کی کوشش حامیوں کی پولیس کے ساتھ اقرار اور دھکم پر پولیس نے تیمور الطاف اور حامیوں کو الیکشن کمیشن کٹرول آفیس میں داخل ہونے سے روک دیا کارکنوں کی شدید نارے بازی وزیر دفاع خواج عاصف کی پھر تحریک اصاف پر تنقیدی وار سیاسی مخالفین کے سوچ اپنے اقتدار سے آگے نہیں جاتی یہ اقتدار کے لیے سب آفر کر سکتے ہیں جنرل باجوا کو تاہیات ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے یہ بہت کچھ آفر کر سکتے ہیں ملک کے سالمیت اور خوشحالی کی آفر نہیں کریں گے یہ چاہتے ہیں جو لوٹ مارک کر کے اس کے استحساب سے جان چھوڑ جائے یہ لوگ اپنے اپنے کارکنوں کو تفلت تسلیہ دے رہے ہیں معیشت نے سانس رہنا شروع کر دیا ہے آئینہ سال ہر سطح پر وفاق اور پنجاب میں خوشکوار تبدیلی آئے گی وزیر دفاع خواج عاصف کا سیالکوٹ میں تخریب سے خطاب بانی پیٹی آئے وزیر اعظم بدنا چاہتے ہیں عوام سمجھ جائیں بانی پیٹی آئے یہودی پروڈکٹ ہیں علیمہ خان بانی پیٹی آئے کے فرنٹ پرسن ہیں ان کی دبائی نیو جرسی سمیت مختلے ملکوں میں جائدادیں ہیں ہم نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کی باتیں مانی ہیں وہ جب کہیں گے حکومت چھوڑ دیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدیں مشکل ضرور عوام جلد خوشکبریاں سنیں گے آج کے تمام مسائل کی بنیاد دواز شریف کی عدلیہ کے ذریعے اقتدار سے رخصتی ہے وفاق وزیر سانت و پیداوار رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا حد تک عزت بل آج پنجاب اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے آج ہونے والی جلاس کا ایجنڈا جاری سرکاری بزنس میں حد تک عزت بل دوہزار چوبیس کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا تمام صحافتی تنظیمیں حد تک عزت بل کو مسترد کر چکی ہیں پنجاب حکومت کا حد تک عزت بل پر صحاف برادرے سے مشاورت کا فیصلہ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو آج مشاورت کے لیے بلالیا ہمارا ایجنڈا صرف فیک نیوز کا خاتمہ ہے جھوٹی اور من گھڑت تفواہوں کا خاتمہ چاہتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری وزیر اطلاعات پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبات دیکھ خیال پنجاب اور جاپان کے درمیان صحافتی اور تعلیمی وفود کے تباتلوں کا جائزہ دولبا کے فیکلٹی پروگراموں کو فروخ دینے پر اصول اتفاق پنجاب بڑی کنزیومر مارکٹ کے طور پر اُبھر رہا ہے پنجاب اور جاپان تجارت جاپانی کمپنیوں کے لئے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں سرمایہ کاری اور باہمی موفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اشتراکے کار کر سکتے ہیں وزیر اعلا بریم نواز وزیر توانائی کا خبر پکنخواہ حکومت سے بجلی چوری کے خلاف اقدامات کا مطالبہ امید ہے علی امین گنپور بجلی چوری پر بہتر تجاویز دیں گے ایک صوبے میں بجلی کو سیاست کی بھیند چڑھا دیا گیا ملک میں بجلی کی چوری بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی چوری سے عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے بجلی چوری کے نقصانات معیشت برداشت نہیں کر سکتی ہم بجلی کی چوری کو مکمل طور پر روکیں گے ہماری حکومت سولرائزیشن کے حق میں ہے حکومت نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کا جائزہ لے گی وزیر توانائی اویس لہ غالی کی نیوز کانفرنس انڈسٹریل سیکٹر کی تکلیف سے واقف ہے ملک میں کارخانوں کی بحالی کے ریخدامات جاری ہیں وزیر ماملکت علی پرویز ملک وزیر علی علی امین گنڈاپور بجلی سسٹم پر خبزہ کرنے کی بات نہ کریں بجلی کے سوچ پر خبزے کی بھی نوبت نہیں آئے گی وفاقی حکومت بجلی کی تینوں کمپنیاں خبر پختنخواہ کے حوالے کر دے صبحی حکومت نفع اور نخصان کے خود ذمہ دار ہوگی ایسا نہیں ہے گورنڈر بن کر میرے پر نکل آئے ہیں عوامی گورنڈر ہوں گلی گلی جانے کو تیار ہوں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا گورنڈر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو وزیر علی امین گنڈاپور کو پھر گورنڈر حوز آنے کی دعوت محکم خوراک پنجاب کی گندم کی ترسیل پر پابندی لگانے کی تردید حکومتی پالیسی کے مطابق گندم کی بین السبائی اور بین العزلائی نقل و حمل کی اجازت ہے گندم خریداری پالیسی دوہزہ چوبیس کے مطابق گندم کی نقل و حمل کی مکمل اجازت ہے محکم خوراک پنجاب نے گندم ترسیل پر پابندی بارے کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا ترجمان محکم خوراک پنجاب